بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسانل آج اور میں ہوں زیار اللہ محترم ناظرین آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ جب وہ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ان کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے ایڑیاں وزن برداشت نہیں کرتی آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد آہستہ 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 وہ وزن برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہیں آج ان ایڑیوں کے درد کے لیے نقصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نقصہ آپ بنائیں جب دونوں ایڑیوں میں درد ہو بھی یک وقت تو اس کے لیے بہت بہترین ہے اس کی وجوہات کیا ہے عام طور پر چونکہ دیل سے دور ہوتا ہے یہ مقام پاؤں کے ایڑیوں کا وہاں پاس صداوی مادے جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے یا کسی بھیل میں کوئی تھوڑکی رکاوٹ آ جاتی ہے اور پیچھے سے خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور ایڑیوں میں درد ہوتی ہے یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی پٹھے میں سکیڑ آ جائے وہ سکر جائے تو اس کی وجہ سے بھی درد ہونا شروع جاتا ہے یا مقامی طور پر کچھ اوڑ لگ جائے یادنار ہے یا ہڈی کا بڑھ جانا اے سی کا استعمال یہ اس کی اہم اور میرے بڑی وجوہات ہیں تو اس سلز میں یہ دو چیز چھے چیزیں ہیں میرے پاس پڑی ہوئی دو الگ الگ ہیں ایک سا الگ ہے دوسرا الگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنانا ہے اسے سوہگا سوید ہے اسے آپ نے بریہ کر لینا ہے اسے چھوٹ سٹھے ٹکلوں میں کار لیں اور تبے پر رکھ کر نیچے آگ جلائیں اوپر کوئی برتن اوندھا رکھ دیں جب دو چار منٹہ بعد آپ دیکھیں تو وہ پھولا ہوا ہوگا اس کا پانسہ پر دیں دوسرا پانسہ نیچے چلے جائے اوپر والا نیچے والا اوپر آ جائے جب اس طرف سے بھی وہ پھول جائے بلکل نرم سا ہو جائے تو آپ اسے اتار لیں سندھ ہے اور یہ پپلا مول ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے لے لینی ہے سندھ ستر گرام لینی ہے آپ نے پچاس گرام لینی ہے سندھ سوہگا بریہ جو ستر گرام لینی ہے پپلا مول جو تیس گرام لینی ہے ان کو آپ پیچھ لیں کوٹ لیں اور شہد کی مدد سے بلکہ آپ ایسا کریں شاید نہ ڈالیں بلکہ اس میں آگ کا دودھ بیس گرام ڈال لیں آگ کا بفر مقدار میں جتنی مرضی کوپلیں توڑ دیں اوپر نیچے ہاتھ سے اسے جاں اٹیڑا کریں دوسرے ہاتھ سے پرتل اس کے قریب لائیں اس میں کترے گرنا چلیں بیس گرام ارک شیر مدار جو ہے نا اس میں آپ نے اس کو کھل کر لینی ہے اور اسی کی مدد سے آپ نے چنے سیاہ کے برابر گوڑیاں ملا لینی ہے کن تینوں کی سوہگا ستر گرام سونڈ پچاس گرام پپڑا مور تیس گرام ان کو کھوڑ لیں بیس گرام آپ نے آپ کا دودھ ملا کر سے کھل کرنا ہے اور جب گوڑی بنانے کے قابل ہو جائے تو فورید اور پر اس کی چنے سیاہ کے برابر گوڑیاں بنا لیں اور دوب میں را کر خوشکا لیں یہ نمبر ایک آپ کا تیار ہو گئے دوسرے نمبر پہ آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے رائی لینی ہے گندگ لینی ہے اور بابچی لینی ہے یہ چار چیزیں ہیں وزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اجوائن دیسی چالیس گرام لے لیں آپ رائی چالیس گرام رائی دیکھ کے لیں میں ہر جیسے نقصے میں پھرتی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ انسار والے رائی کی جگہ پہ سرسوں دے دیتے ہیں وہ موٹے دانے ہوتے ہیں رائی جو اصل ہے نا جو ہمیں مطلوب ہے وہ بریق دانے ہوتے ہیں بلکل بریق دانے ہیں اور یکسہ کلر کے ہوتے ہیں اس میں پیلے یا ڈارک براؤن وغیرہ نہیں ہوتے ہیں ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں یہ آپ ضرور دیکھ لیں یہ گندگ ایک سو بیس گرام لینے ہیں آپ نے بارہ تو لیں اور باپچی جو ہے دس گرام لینے ہیں ایک تو لینے ہیں گندوں کو پہلے اچھی طرح اس کا سوپ بنا لیں کھرل میں ڈال کر تاکہ اس کی شمک وغیرہ ختم ہو جائے اور ان چیز باقی باپچی رائی اور جوہل کو اچھی طرح کوٹ لگ کر اس میں شامل کر دیں اور شہد کی مدد سے چلے کے برابر گولیاں بنا لیں آپ یہ بھی اب آپ یہ دو قسم کی گولیاں تیار ہو گئی ہیں نمبر ایک اور نمبر دو یہ نمبر دو جو ہے دو گولی صبح دو شام پانی کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے بڑے آدم کی یہ افراق ہے اگر دس سال کا بچہ ہے تو ایک گولی دے لیں اس سے چھوٹا ہے تو آدھی گولی دے لیں اس سے چھوٹا ہے چوتھائی ساتھ دے لیں پڑا پانچ سال سے اوپر اوپر کے چار سال سے بچے کو آپ آسانی کے ساتھ آپ یہ دے سکتے ہیں اور جو نمبر ایک ہے وہ چنے سیاہ کے برابر جو گولی ہوگی ایک دو گولی صبح دو شام دن میں تین بار بارکہ بارہ بجے بھی آپ نے دینی ہے یہ جو ہے یہ صبح شام یہ صبح دپیر اور شام تین تہمہ آپ نے پانی کے ساتھ دے لیے یہ روٹی کے بعد ایک ہندے بعد کھا لیں آدھے گھنے کے بعد وہ کھا لیں اسی طرح بارہ بجے تو وہ آپ نے اکیلی کھا لیے شام کو پھر اس طرح آدھے دے گھنے کے بخصے سے آپ اسے کھا سکتے ہیں پانی کے ساتھ کھانا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ایڈیو میں درد و غیرہ جو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا خون کی روانی بہترین ہو جائے گی اور جو درد و غیرہ ہے روک جائے گا آپ اس نقصہ کو اگر کسی کو ضرورت اپنا ہے بلکوڑا صاحب کوئی اتنے پیسے زیادہ نہیں لیتے اگر تھوڑی مقدار میں بنانا چاہے تو اسی ترتیب سے جو بتائی ہے وزن کام کر لیں ایک ہی ریشو سے وزن کام کرنا یہ نہیں کہ ایک زیادہ کام کر لیں ایک تھوڑی کام لیں جیسے گندہ کام کریں گے اگر رائے بھی اسی حسابتیں اور اجوہین بھی اسی حسابتیں اور باپ جی بھی اسی حسابتیں آپ نے کم کرنی انشاءاللہ بچوں کو تو یہ درد ہوتا ہی نہیں نا بڑوں بھی دینی ہے آپ نے عموان تیس چالیس سال کے بعد یہ درد شروع ہوتا ہے تو آپ دو دو گولیاں انشاءاللہ بے خوف غطر دے سکتے ہیں کوئی اس میں زہریلی چیز نہیں ہے خطرناک چونکہ ہمارا مقصدی آسانا آج سب کے لیے ہے یہاں پہ زہریلی چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے نہ ہم نے بتانی ہے کسی کو کیونکہ وہ نقصانتے چیزیں ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی نقصانتے چیزیں نہیں ہیں آپ بنائیں انشاءاللہ بہتر کرے کہ اللہ شافی مطلق ہے اس میں شباب بھی اس وقت پیدا ہوتی جب اللہ کو حکم وجہ دا ورنہ یہ کسی کام کی چیزیں نہیں ہوتی تو آپ اپنے دوستوں کو مدھو کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی نہیں کیا اللہ تعالی ہم سب گھامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ